لشکر اسامہ بھیجنا ہے صدیق اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا چکے ہیں حالات اتنے خراب ہیں گراؤنڈ ریالیٹیز یہ ہیں کہ سارے مرتدین جمع ہو کے مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں منکرین زکاة زکاة بھی ان کے ساتھ جمع ہو گئے ہیں سب نے تیاری کی مدینے پر حملہ کر دے صحابہ اکرام سکھاتے ہیں حضرت عوکر صدیق کو مشورہ دیتے ہیں کہ اسامہ والا لشکر نہ بھیجو یہ اگر جائے گا مدینہ خالی ہو جائے گا اور مدینہ خالی ہو جائے گا وہ حملہ کرنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں کیا کرے فرمایا جس لشکر کو بھیجنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے میرے پاس اس کو روکنے کا اختیار ہی نہیں امیر المومنین یا خلیفت رسول اللہ حالات ابھی جازت نہیں دیتے لیکن عوکر صدیق حالات کو نہیں دیکھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھتے اب یہ ایمان ہے ان کا کہ حالات جو کہتے ہیں مدینہ میں اتنا سناٹا ہو جائے کہ درندے آکے میری ٹانگوں کو پڑ جائے تو بھی اس لشکر کو نہیں روک سکتا جس کو بھیجنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا پھر صحابہ اکرام کو ایک بات سوچی انہوں نے کہا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ کوئی کمزوری پکڑو اوکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم جس کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہے ہر بندے کا تو کوئی ویک پوائنٹ پکڑو جس سے پھر حضرت اوکر صدیق کو منع لیں کہ لشکر اسامہ نہ بھیجیں تو حضرت اوکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کا ویک پوائنٹ خاندان نبوت سے زیادہ اور کیا ہو سکتا تھا لہذا کہا کہ ہمارا آپ کا مسئلہ نہیں صحابہ اکرام نے کٹھے ہو کے کہا ہمارا آپ کا مسئلہ نہیں مسئلہ امہات المومنین کا ہے وہ بھی مدینے میں موجود ہیں ان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے لہذا اسامہ کا لشکر نہ بھیجا جائے ابن سعد نے ابنی طبقات کے اندر الفاظ نقل کی ہیں جو اس موقع پر ہو اوکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا جنگل کے درندے آکے امہات المومنین کی ٹانگوں کو پڑ جائے تو بھی میں اس لشکر کو نہیں روک سکتا جس کے بھیجنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وہ نہیں رکھ سکتا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعْتَعْنَا یہ ایمان ہے یہ میار ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہو گھیرہ ڈالا ہوئے لوگوں نے باغیوں نے قتل کرنے کے درپے ہیں مطالبہ کیا کرتے تھے مطالبہ کرتے تھے معذول ہو جاؤ یہی مطالبہ تھا حضرت عثمان کو کیا مسئلہ تھا معذول ہو جاتے جان تو بچ جاتی میرے آپ کی سوچ تو یہی ہے نا استیفہ ہی تھا نا دے دیتے جان تو بچ جاتی کیوں نہیں کیا نہ کسی کو لڑنے دیا صحابہ اکرام نے کہا ہم لڑتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں نہیں مقابلہ کرتے ہیں مدینہ کی حرمت پامال ہوگی تو معذول ہو جائیے استیفہ دے دی یہ نہیں دینا کیوں نہیں دینا اس لیے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا عثمان ترمزی کی روایت ہے یا عثمان ان اللہ تعالی یقمسک قمیسا اللہ تجھے ایک خلعت پہنائے گا ایک لباس پہنائے گا فَإِنْ عَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ اگر لوگ آکے اس کو اتارنے کی کوشش کرے نا فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ تو انہیں اتارنی نہیں ہے جو مرضی ہو جائے عثمان کو یہ مسئلہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ عثمان لوگ چاہیں گے کہ وہ خلط اتارنا تو انہیں نہیں اتارنے جان دے دی خلط نہیں اتارنے ایمان یہ تھا اللہ اکبر غزبہ بدر ہے اللہ اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ساری باتیں باتیں کرنا بڑا آسان مامو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رشتہ دار قریبی رشتہ دارتے سارے اپنے مامو کو قتل کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آس منہ حشام کو حضرت عبو بیدہ بن جرہ سامنے اپنا باپ اللہ باپ کو قتل کیا اس لیے کہ اب ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان آتا ہے تو دنیا بدل جاتا ہے ایمان نہیں ہوتا تو دنیا اور ہوتا ہے کاروانِ دعوتِ قرآن و حدیث مرکزِ جمعیہ اہلِ حدیث پاکستان